اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ تمام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس پاکیزہ مجلس میں ناظرین آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آدمی اگر تنہا ہو اور پردے کا انتظام ہو تو کیا ایسی صورت میں وہ بگیر کپڑے کے نہا سکتا ہے اصل میں یہ سوال اس لیے بھی ہے کہ گرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پردے کا انتظام ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو کیا آدمی پردہ کرے یا نہ کرے یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو شیخ موجود ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ صحیح جواب کیا ہے شیخ جو آج کا ہمارا سوال ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ آدمی اگر تنہا ہے پردے کا انتظام ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ نہا سکتا ہے دیکھیں صاف صفائی انسان کی ایک ضرورت ہے بلا وجہ کوئی ننگا ہو کے اسے سوئے کوئی کام نہیں ہے تو تو اس پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کپڑا پہن کے لیٹے کوئی آگیا کوئی بات ہوگی لیکن طہارت حاصل کرنا یہ ایک ضرورت ہے انسان کی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر اسے ننگا ہونا پڑے تو کوئی مزایکہ نہیں طہارت تو یہ جو بڑی طہارت ہوتی جانے کی چھوٹی طہارت آدمی کو استنجا کرنا ہے تو کیا کرے گا صحیح بات تو اب نہائے گا تو اس میں بھی وہ چیزیں ظاہر ہوں گی استنجا کرنا ہوتا ہے پیشاہ پیکھانا کرنا اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ بہت اہم بات ہے آدمی مطلب نہائے تو اس پہ اتراز ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے آدمی باتھروم کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی ایک طرح سے ظاہر کرتا ہے تو ایسے ہی اگر آدمی کو طہارت حاصل کرنی ہے اور پورا جسم جو ہے اس کو ننگا کرنا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک اس کی دلیل کی بات ہے تو دیکھئے سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ اس کی ممانیت نہیں ہے یہ معاملات میں آتا ہے تو اصل جواز ہے بائی ڈیفال یہ جائز ہے جو حرام کہے گا اس کو دلیل دینا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایک ضرورت ہے طہارت کی ہم اس کو پیشاہ پیخانے سے بھی جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں تو جب پیشاہ پیخانے کے لیے کسی کو اعتراض نہیں ہے تو یہ بھی ایک طہارت ہے یعنی آدمی صاف کرنا چاہتا ہے اور تیسری ایک دلیل بھی ہے ہمارے پاس اتفاق سے وہ نہ بھی ہوتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ دلیل بھی ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ایک لمبا سواقع ہے کہ ان پر لوگ عیب لگا رہے تھے تو وہ ایک بار نہانے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے سارے کپڑے اتار کے پتھر پر رکھ دیئے اور نہانے دریا میں اتر گئے اور پتھر وہ کپڑا لگے چل پڑا تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے وہ پورا واقعہ آپ کا معلوم ہے لیکن اس حدیث میں جو یہ سین ہے جو یہ منظر ہے کہ وہ بے گر کپڑوں کے نہا رہے تھے اور اس واقعے کو بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو اگر یہ چیز قابلی گریفت ہوتی یا اس شریعت کے ساتھ خاص ہوتی ہمارے لئے گنجائش نہ ہوتی تو بحیثیت نبی لا يجز تاخیر البیان ان وقت الحاضر جب بیان کی ضرورت پڑ جائے تو ایک نبی خاموش نہیں رہ سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ ان کے لئے تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی وضاحت نہیں کی کوئی تعلیق نہیں چڑھائی کوئی کمنٹ نہیں کیا تو ہمارے لئے دلیل ہو گیا یعنی وہ ایک دلیل ہے کہ آدمی نجی نہ ہا سکتا ہماری شریعت میں اس کی ممانیت بھی نہیں ہے تو یعنی نہ ہا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں میں نے تین پہلیوں سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی اصل جواز کا ہے دوسرا تحارت کا مسئلہ ہے پہ شاپہ خانے میں آدمی وہ چیز سطر کھولتا ہے تو اس میں کھول دیا تو کون سے قیامت جائے گی اور تیسرا مسر اسلام کی مثال بھی موجود ہے تو اس کے بعد تو کوئی اعتراض نہیں رہنا چاہیے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ ناسن دیکھا اپنے شیخ نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے اور یہ اعتراض بہت سے لوگوں کو ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ایک اہم بات شیخ نے یہ رکھی ہے کہ دیکھیں ہم جب باتھروم کے لیے جاتے ہیں تو جو ہمارا خاص آزہ ہوتا ہے اس کو ہم دھلنے کے لیے کھولتے ہیں صفائی کے لیے تحارت کے لیے تو جب وہاں کھول سکتے ہیں صفائی کے لیے تحارت کے لیے تو گسل کے موقع سے دعا بھی کرتے ہیں شیخ کے لیے ناظرین آپ سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کر رہے ہوں گے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں